السلام علیکم سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں 12th class chemistry کے وہ long questions جنہیں آپ 5 سے 6 دن کے اندر آپ اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں سوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پیپر میں صرف اور صرف 7 سے 8 دن رہ گئے آپ یاد رکھیں اس ٹائم بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو کچھ questions بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ یہی پیئرز کر لیں کیونکہ اس میں 2 سے 3 دن questions وہ دیئے ہوئے باقی آپ جو تیاری کر رہے ہیں اگر آپ یہ پیئر نہیں کیا ہوئے تو آپ اسے continue رکھیں ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے questions most important ہیں اچھا دیکھیں سوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج ہم MCQ short questions کی ہم بالکل بات نہیں کرنے والے کیونکہ اتنا ٹائم ہے نہیں سمپل ہم آتے ہیں اپنے long questions کی طرح ہم یہاں پہ pairing کے بعد ضبور کر لیتے ہیں دیکھیں question number 5 جو آپ کے پاس آئے گا ہے long questions وہ آپ کے پاس ہوگا chapter number 1 & 2 کا pair ہوگا اور اسی طرح next آپ کے پاس question number 6 جو ہے وہ chapter 4 & 6 کا بنے گا اور اسی طرح question number 7 7 & 12 کا بنے گا اور question number 8 میں آپ کے پاس ہے 8 اور 10 اور اسی طرح next آپ کے پاس question number 9 جو ہے اس میں chapter number 9 اور 11 جو ہے وہ اس میں شامل ہے آپ کوشش کریں کہ یہ first 2 pairs last me کریں وہ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے questions آپ کو اس وقت کرنے چاہئے ہیں دیکھیں question number 5 میں chapter number 1 & 2 long questions کے لیے یہ last me کریں اور اسی طرح chapter 4 اور 6 بھی لازمی کریں تیسرا pair آپ کریں chapter number 9 & 11 کا اب student آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ ایک question ایسا ہوتا ہے board کے اندر جس میں گڑ بڑ ہوتی ہے مطلب exactly وہ pair نہیں آتا تو آپ اس کے backup کے لیے آپ اس کے احتیاط کے لیے آپ یہ بہتا ہے وہ لازمی کر لیں 7 & 12 12 میں تھوڑا ساتھ کو risk لینا پڑے گا لیکن یہ آپ کے backup کے لیے ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی part بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پھر آپ یہ pair آپ کر لیں ٹھیک ہے دی اب ہم بات کر لیتے ہیں chapter number 1 میں کون سے important ہے اور کیا گئے چیزیں جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے اس کم time کے اندر اس short time کے اندر اب صرف اور کریں students آپ کو پتہ ہونا چاہیے chapter number 1 میں جو topics important ہیں دیکھیں student جیسے ہی chapter start ہوتا ہے تو آپ کو periodic table لگ سر آتا ہے اور پھر اس میں modern periodic table ہے اور پھر اس کا introduction ہے mentally's periodic table ہے اور پھر last week آپ کو ملتا ہے position of hydrogen اس میں student آپ کو بتا ہے periodic relationship جو ہے وہ exclude کر دے گیا نکال دیا گیا اس میں oxides helides یہ سارا کچھ اس میں جو ہے وہ نکال دیا گیا اب جہاں تک بات ہے کون کون سے long questions آپ کو board کے لیے تیار کرنے شاہیے students وہ آپ کے پاس position of hydrogen ٹھیک ہے ایک پہلا long question آپ اسے بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی طرح question number 2 جو ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ تر آپ کو short question میں نظر آتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس سال یہ long question میں دیا جا سکے ionization energy اور اس کی جو variation ہے group اور period کے اندر آپ اسے اچھے طریقے سے تیار کریں یہ آپ کے پاس ہے first pair کا chapter number 1 اس میں سے یہ دو long question آپ اچھی طرح تیار کرو کیونکہ زیادہ تر students نے یہ questions کیا ہوئے ہوں گے بس آپ نے ان کو revise کرنا ہے اور اسی طرح اگر آپ ذرا غور کرو chapter number 2 میں سے آپ ذرا سیری سی بات بتا رہا ہوں کوئی time ہم ویسٹ نہیں کر رہے اس میں down cells and diaphragm cell یہ آپ لازمی کریں باقی question کس طریقے سے آئے گا وہ آپ یہ question یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکے down cells and diaphragm cell وہ آپ اچھے طریقے سے تیار کریں کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے alkaline of metal اور اس کی properties chemical properties اور اس کے ساتھ ان سب کو نکال دیا گیا ہے پاس ہے chapter 4 اور 6 دیکھیں سٹیپ نمبر 4 کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جیسے آپ چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو nitrogen compounds دیئے گئے ہیں اور اس کے کوئی 3 سے 4 questions بنتے ہیں وہ آپ لازمی تیار کر لیجئے گا لیکن اس میں یاد رکھیں جو آپ کے پاس preparation of nitric acid اور اس کے بات جو ہے جسے آپ phosforus کے oxides pent oxide اور اس کے سارے کے oxides نہیں ہیں سمپل آپ نے یہ questions کرنے جس میں preparation of nitric acid preparation of sulfuric acid اور contact process کے ساتھ یہ chapter 4 میں سے یہ questions آپ لازمی کر لیجئے گا اور اس کے بعد chapter 6 میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں long questions کریئن والا کرنا پیج 109 پہ نظر آئے گا سٹوڈن آپ اسے اچھے طریقے سے completely تیار کر لیجئے گا دیکھیں یہ آپ کے پاس maximum 8 questions بن رہے اب اس کے بعد چلتے next pair chapter 9 اور 11 کا اسے دیکھتے chapter 9 والا پیر وہ آپ دھیان سے دیکھیں write 4 methods for preparation of benzene ٹھیک ہے benzene کو تیار کرنے کے چار methods آپ نے لکھ اس کے ساتھ ساتھ one of the most important questions student آپ کے پاس ہے Friedel Kraft reaction اس کے دونوں ہی reactions آپ نے یاد کر لیں اور ان کے جو mechanism alkylation and asylation یہ دونوں ہی most important ہیں یاد رکھنا اس کا mechanism آپ نے اچھے سبسٹیوشن ڈیکشن سیمبل ہدا دیتا ortho para directing group اور meta directing group student آپ کے پاس chapter 9 کے 3 questions آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے maximum important یہ ہے ٹھیک اور اس کے بعد next آپ پاس ہے chapter number 11 اور اس کے جو important questions ہیں بہتر آپ ملحظہ فرموائیے explain preparation 226 پیدا چیک کر لی جیگا کیونکہ یہ question جو نا تھوڑا سا اس وقت لگ رہے کہ examiner سکتا اس question کو دینے کے بارے میں اور یہ question is behavior of phenol یہ questions آپ chapter 11 میں سے کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ پہلے 3 questions آپ ہر حال میں کر لی جیگا کرنا ہوگا وہ آپ کی پاس ہے chapter 7 اور اس کے ساتھ chapter 12 میں کیونکہ length chapter ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی دکتت ہو سبکتے بات آپ سن لیں پھر آپ اس کو decide کر لیں کہ 7 to 8 days کے اندر آپ کون کون سے questions کون کون سے پیر تیار کر سکتے سکتے سوچ رہے کہ بچوں کو آسان سے دوں تو سٹوڈنٹ پھر دکت ہو سکتی اس کیونکہ مشکل question کر جاتے آسان چھوڑ کے جاتے لہٰذا آپ لازمی دیکھ جائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس chapter 12 دیکھیں یہ کافی length chapter ڈی سٹوڈنٹ چیپٹ ڈی